اہم خبر یہ آئی ہے کہ سرویسز اسپتال کے بیڈز سے میٹرس چوری ہونے کا انکشاف ہوا ہے لاہور نیوز نے میٹرس چوری ہونے کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی ہے چوری کے لیے سرکاری ایمبولنس کو ہی استعمال کیا گیا مزید تفصیلہ جانے کے سجاد قاسمی سے سجاد آگاہ دیجئے جی بالکل سر سر سکتال لاہور کے بیڈز میٹرس چوری ہونے کا انکشاف ہوا ہے لاہور نیوز نے میٹرس چوری کی جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ حاصل کر لیا ہے میٹرس چوری میں سر سر سکتال کی سرکاری ایمبولنس کو استعمال کیا گیا ہے میٹرس چوری کے اس میں ایمبولنس کے ڈریور علی افزل کو موتل کر دیا گیا ہے سر 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 سکتال کے ہیڈڈ ڈریور جو ہیں رانہ سعید ان کو اہدہ سے ہٹا دیا گیا ہے میٹرس چوری کی تحقیقات کے لیے ایمبولنس نے تین رکنی انکوئری کمیٹی تشکیل دے دی ہے انکوئری کمیٹی کے سربراہ جو ہیں وہ ڈاکٹر سہید ایڈیشنل ایمبولنس ہوں گے اسی طرح انکوئری کمیٹی میں فارمیسی کے ڈریکٹر شوکت بھابو اور ڈی ایمبولنس امرجنسی ڈاکٹر قضافی کو شامل کیا گیا ہے میٹرس چوری میں ہسٹال کے اہم عوضہ دران شامل ہیں ایم ایس ڈاکٹر اتخار احمد کا کہنا ہے کہ پیڈا ایکٹ کے تحر کاروئی ہوگی اور سیکٹری ہیلتھ خود معاملہ کی نگرانی کر رہی ہیں یہ بھی بتائیے گا کہ یہ واقعہ پیش کب آیا تھا اور دوسرا یہ بھی کہ یہ لوگ جو میٹرس لے جا رہی ہیں کیا یہ اسپطال کے ہی لوگ ہیں اسپطال کے ملازمین ہیں ان کا کچھ پتا چل سکا یہ ہفتہ کے روز کا واقعہ بتایا جا رہا ہے اور یہ سرکاری ملازم شامل ہے اور ان کے پیچھے جو گروہ شامل ہے اس کا بھی انکوئری کمیٹی میں جو ہے وہ مزید ایک دو دن میں انکشافات ہوں گے اور جو سرکاری ڈرائور ایمبولنس کا تھا اس کو معتل کر دیا گیا ہے اور جو سرواز ہسپیٹل کا انچارج ڈرائوروں کا انچارج تھا وہ بھی اس میں شامل تھا اس کو نیکلی جنسی کی وجہ سے ہوتا سے ہٹا دیا گیا ہے اور اب مزید انکشافات باقی ہے کہ کون سے ہسپیٹل کے اہم عددران ہے جو میٹر چوری میں شامل ہے اور یہ سلسلہ کب سے جاری ہے جی بہت شکریہ آسا چوات کا اسمی آپ کا